بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور حضور والا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیس سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکلی ادا کرتا ہوں جناب آج چودہ اکتوبر ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آج کی دن بڑا حیرت انگیز واقعہ پیش آئے ویسے تو پچھلے ایک ڈڑھ مہینے سے لگ اثر ہے کہ ایویشن کی تاریخ میں ایک سے بڑھ کر ایک واقعات ہو رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک معاملات ہو رہے ہیں پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ سے ایک فلائٹ جا رہی تھی اس میں پائلٹ اچانک اس کو دل کا دورہ پڑھا اور وہ وہی پر انتقال کر گیا آج بڑی حیرت انگیز خبر آئی سوچئے آپ بیس بائیس گھنٹے کی فلائٹ کا سفر کر رہے ہیں اور جیسے ہی آپ اڑان بڑھتے ہیں آپ کو اطلاع دی جاتی ہے آناؤنسمنٹ کی جاتی ہے جہاز کے اندر ابھی آپ ہائٹ پر پہنچئے ہیں چھتیس ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچئے ہیں کہ آناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ جناب اس جہاز کو واپس ہم ائرپورڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس پر ہنگامی طور پر لینڈنگ کی جائے جب سب پریشان ہو جاتے ہیں سب حیران ہو جاتے ہیں بھگدر سی مجد یہ ایروسٹس سے پوچھا جاتا ہے بھائی کیا ہوا تو پھر یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جناب جہاز کے اندر بم ہے اور یہ واقعی میں آج کی تاریخ کے اندر یہ واقعہ پیش ہے پہتب جب یہ اطلاع دی جاتی ہے تو پیسنجرز کے تو ہوشری اڑ جاتے ہیں اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد پر اس کو ہنگامی طور پر اس کو لینڈ کروایا جاتا ہے تمام پیسنجرز کو ہنگامی بنیادوں پر اتارا جاتا ہے طب آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پہلے تو اترتے ہیں بسوں میں سوار ہوتے جاتے ہیں یا پھر ہر ٹرمینل لگا دیا جاتا ہے اس کے دروں جاتے ہیں لیکن ایک جو ایمرجنسی قسم کی ایگزٹ ہوتی ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب جو سائیڈیں ہوتی ہیں جہاں پر ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے وہاں پر سلائیڈ بنا دی جاتی ہے اور تمام پیسنجر وہاں پر تیزی سے اترتے ہیں اس طرح کا معاملہ آج دیکھنے میں آئے لیکن یہ واقعہ ہوا کہاں پر جب میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں ائر انڈیا کا یہ تیارہ ہے فلائٹ نمبر ہے اے آئی ون ون نائن اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ گوگل پر مل بھی جائے گی جناب یہ رات کے ٹائم پر ٹو تھرٹی نائن پیسنجرز اور کرو میمبرز کو لے کے یہ ممبئی کے ائرپورٹ سے جے ایف کینیڈی جو کہ نیو یورک کا ائرپورٹ ہے یہاں کے لئے روانہ ہوتی جیسی ممبئی کے ائرپورٹ سے یہ فلائے کرتی ہیں مطلب فلائے کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد دس پندرہ منٹ کے بعد جب انہوں نے اپنا ایک ایلٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا اس کو منٹین کر لی ہوتا ہے چھتیس ہزار فٹ کی بلندی پر یہ تیارہ جو ہے وہ پرواز کر رہا ہوتا ہے اچانک جو ایوییشن والے ہوتے ہیں یہ پائلٹ کو اطلاع دیتے ہیں کہ آپ فوری طور پر اپنے پلین کو لینڈ کروائیے اور آپ ممبئی بھی نہ کروائیں اچھا اس کی وجہ بھی بتائی جاتی بھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل آگے بیڈیو کے اندر بتاؤں پائلٹ کو نہیں سمجھاتا کہ بھائی کیوں کیونکہ میرا جہاز تو صحیح ہے میرے جہاز کے اندر کسی قسم کے کوئی فنی خرابی نہیں ہے کوئی سکرینز پر کوئی انڈکیشنز نہیں آرہی کوئی ریڈ فلیگ نہیں آرہا تو پھر میں کیوں اس طرح سے جہاز کی ہنگامی طور پر لینڈنگ کروا دوں تو ان کو پھر اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ کی اس تیارے کے اندر ایک بم رکھا ہے اچھا اب یہ ایوییشن والوں کو اطلاع کیسے ملتی ہے بیسکلی آپ وہی بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک میل آتی ہے مطلب آپ سمجھ لیں کہ ان کے ایوییشن کا جو ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کو آپ ایکس کہا جاتا ہے اس پر ایک میل آتی ہے اس پر ان کا ایک پرسنل میسج آتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو ایک میل آتی ہے کہ ممبئی سے جو یہ فلائیڈ نیو یورک جا رہی ہے اے آئی ون ون نائن اس کے اندر بم ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہو ابھی ایک ہفتے پہلے میں بھی جب پڑھ رہا تھا پوری ڈیٹیل دلی کی طرف لے جائے جاتا ہے اور وہاں پر اس کی ہنگامی بنیادوں پر لینڈنگ کرائی جاتا ہے اور جب لینڈنگ کرائی جاتی ہے تو پیسنجرز کو کیونکہ آفیسلی وہ حیران ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں آپ سوچئے نا کہ اگر آپ کسی اللہ نہ کرے تیارے کے اندر سفر کر رہے ہیں اور آپ کو یہ سننے کو مل جائے کہ بھائی اسی تیارے کے اندر بم رکھا ہوا ہے تو آپ کے تو ہوشتی اڑ جائیں گے انسان کو سمجھ نہیں آئے کہ کیا کریں اپنے پیاروں کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے انسان تو ان کو پھر ہنگامی بنیادوں پر اتارا گیا اس کے بعد اس کی انسپیکشن کی گئی لیکن اس کے اندر کوئی ممنوع اس طرح کی چیز موجود تھی یا نہیں تھی اس بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع ابھی تک فرہام نہیں کی گئی میں پوری ویب سائٹس پڑھا تھا لیکن اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی اکٹوبر نائن آج سے تقریباً چار یا پانچ دن کے پہلے ایک اور اس طرح کی ایک جھوٹی اطلاع دی گئی تھی جھوٹی سچی مجھے نہیں پتا لیکن جو میں اب یہ واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جھوٹی تھی لیکن پہلے والے کا تو بتائے نہیں گیا کہ واقعی میں اس کے اندر تھا یا نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جناب ایک پلین جو تھا تیارہ دو سو نوے پیسنجرز کو لے کے جا رہا تھا اور یہ بتائے گیا یہ لندن سے فلائے ہوتا ہے اور یہ ڈیلی کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر اکٹوبر نائن کو یہ اطلاع ملتی ہے یعنی اسی دن کا تیار پرواز دی ہے تیارے کو پیلٹ کو اطلاع ملتی ہے کہ جناب آپ کے تیارے کے اندر وام ہے اور پھر یہ جھوٹی ثابت ہوتا ہے اسی لیے انہوں نے شاید کوئی رسک نہیں لیا ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے اچھا ایوییشن کے لیے یہ سال مجھے نا تھوڑا سا کتنا بھاری آپ کو کہتے ہیں کہ یہ سال بھاری ہے ستارے گردش میں ہے ابھی میں نے تین دن پہلے آپ کو بتایا تھا اور بڑا یہ خولنات قسم کا واقعہ تھا بڑا حیران قسم کر دینا والا واقعہ تھا کہ جناب ایک جہاز فلائے کرتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے اچھا بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں اس میں بیک اپ کے طور پر پائلٹ موجود ہوتا ہے دومیسٹک میں اتنا نہیں ہوتا کو پائلٹس ہوتا ہے ویسے تو پلین جو ہے نا وہ ٹیک آف کے وقت اور لینڈنگ کے وقت یہ پائلٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ آٹو پائلٹ پر چل رہا ہوتا ہے ڈیسائیڈ ہوتی ہے ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ ہوتی ہے روٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے ایلٹیٹیوڈ ڈیسائیڈ ہوتا ہے ہر چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے اور وہ اسی حصہ سے آٹو پائلٹ پر چل رہا ہوتا ہے اتنا زیادہ کیونکہ یہ ان کو احکمات جاری کے کہتے ہیں ایویشن کی طرف سے کہ آپ کے اس جہاز کا روٹ ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے اب آپ نے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا ہے اور وہ پھر آٹو پائلٹ پر چل رہا ہوتا ہے لیکن اسی دوران جیسے ہی تیارہ آپ سمجھنے کے نیو یورک سے یہ چلتا ہے غالباً شاید امریکہ سے جا رہا ہوتا ہے یہ کسی دوسرے ملک کے اندر تو انٹرنیشن فلائٹ ہوتی ہے تین پائلٹ اس کے اندر ہوتے ہیں ایک مین پائلٹ ہوتا ہے 59 years old اس کی ایج ہوتی ہے اور اس کو دل کا بڑا خطرنات ترین حسم کا دورہ پڑتا ہے اور جب وہ دل کا دورہ پڑتا ہے وہ چان لیوہ ثابت ہوتا ہے وہ اپنی سیٹ سے اٹھا ہے کاؤپٹ کے اندر اور مچلنے کی جو کیفکت ہوتی ہے اس کو دل میں درد ہوتا ہے وہیں پہ زمین پہ گر جاتا ہے اس کو فرسٹیٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ جانبر نہیں ہو سکا اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا پھر اس کے بعد ایویشن کو اطلاع کی جاتی ہے جب ایویشن کو اطلاع کی جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کو ہنگامی لینڈنگ کروائے اور اس جہاز کی بھی ہنگامی لینڈنگ کیونکہ وہاں پر ایک پائلٹ ریزرف موجود ہوتا ہے لیکن یہ 59 years old اور میں جب اس کے بارے میں پڑھا تھا 2009 سے لے کے میرے پاس یا اس کی ڈیٹیلز لکھی بھی تو تھی میں نے ساری ڈیٹیلز لکھ کے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو جو ماضی کے چیزیں ان کے بارے میں بتایا جا سکے کہ جناب کب کیا کیسے کس طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ریفرنس کے ساتھ آپ کو چیزیں بیان کرتا لوں میری مجبوری ہے کہ آج کل تھوڑا سا ریسٹرکشنز پرابلم زیادہ ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے میں تصاویر اور ویڈیوز اپنے ویلوگ کے اندر نہیں لگا رہا ہوتا اب نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے اپنا ٹائٹل بھی ہٹا دیا تو اس کی وجہ یہ کچھ پرابلم آنا چروع ہو گئی تھی اس وجہ سے میں نے ساری چیزیں کی تھی تو میں پھر ریفرنس کے طور پر آپ کو چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہوں تو خیر وہ ففٹی نائن یئرز اول پائلٹ تھا دوہزار ساتھ سے وہ اسی ائرلائن کا حصہ تھا اور اس کے بعد اس کو اچانک دل کا دورہ پڑھا اور وہ جانبر نہیں ہو سکتا پی آئی اے کا تو آپ رہنے دیتے ہیں پی آئی اے کے بارے سے میں ایک اور ابھی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کل ایک اور کراچی کے اندر پی آئی اے کی ہنگامی لینڈنگ ہنگامی لینڈنگ یہ اچانک چھتیس ہزار سے نو ہزار کی فٹ کی بلندی پر آگئے ایک اور بار اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہائیڈرالکس کا مسئلہ آیا جس کی وجہ سے اس نے اپنی ہائٹ مینٹین جو کی ہوتی ہے وہ کھونا شروع کرتے وہ زمین کی طرف آنے لگا تیزی سے اور کافی نچلی پرواز کرنے لگا اپنی سپیڈ کو مینٹین نہیں کر سکا لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اس پر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناوں گا آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا خیال رکھیں گا اپنا اللہ حافظ